جو سوال تھا کہ کانگریس کشیڑ ہو رہی ہے اور یو پی میں تو اس کی استدھی بہت زیادہ خراب ہے ایسے آپ اتنے اتسائید کیسے ہیں؟ میں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا الزام لگانا اور کانگریس پارٹی کو چھڑ کرنا یا کانگریس مخت تتھا کتھت کانگریس مخت کا نعرہ ان کا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ وپکش کے دل ہے اس لیے وہ یہ نعرہ لگا سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں لوگ تنتر میں اس طرح کے نعرہوں کی کئی کوئی گونجائش نہیں ہے لوگ تنتر کی خاصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ اگر ستہ پکش ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بپکش ہوتا ہے لیکن اس دیش کی راجنیتی کی تحاس کو بھی تھوڑا بھارتی جنتہ پارٹی کے مطروں کو جاننے کی اوشکتہ ہے اور میں سب سے پہلے آپ سے بڑی ونمرتہ پوروک ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کانگریس پارٹی 1967 میں نوراجیوں میں آ رہی تھی لیکن 1971 میں واپس آئی 1977 میں بری طرح سے اس دیش میں آ رہی اور یہی آروپ لگے کہ اب کانگریس جا رہی ہے 1980 میں واپس آئی 1989 میں راشتری مورچہ وام مورچہ بنا تھا کانگریس کے خلاف اور بی جے پی نے سمرتن کر کے سرکار بنائی تھی دو سال چلی 1991 میں کانگریس آئی 1996 1998 یاد کریے پہلے راشتری مورچہ کی سرکار بنی بعد میٹل جی کی سرکار بنی شانی انڈیا پوری دیش میں ہو رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ ندی بہت پیچھے کی بات ہے لیکن اگر حال فلال کی بات کی جائے تو کانگریس کا صفائیہ ہوتا جا رہا ہے تمام رانچوں سے میں کیول ایک بات آپ سے نیویدن کرتا ہوں کہ اس دیش کی جنتہ نے ہر دس سال میں ایک پریوک کیے ہیں 67 میں کیا 77 میں کیا 89 میں کیا اور ہر دو تین چار پانچ سالوں میں کانگریس واپس آئی ہے ابھی حال کے چناؤں کا ذکر آپ کر لیجئے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پروکتہ بیٹھے ہیں سممانی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سب راجیوں میں آگئی لوگ سبھا کے چناؤں کے بعد دلی کے چناؤں ہوئے ہم نے مانا کہ ہم بھی نہیں آئے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی بری طرح سے وہاں شکست کھاتی ہے بیہار کا چناؤں ہوا امی شاہ جی نے اور نیندر مودی جی نے بیہار کے چناؤں کو اپنے سممان سے جوڑ لیا تھا لیکن وہاں کا جنتہ دیش کس پرکار کا آیا آسام کی آپ ضرور چرچہ کرتے ہیں لیکن آسام میں پندر حبر شو تک کانگریس کی سرکار رہی جو کبھی کبھی نہیں تھا انٹین کمنسیو تھا بددین اجمن صاحب نے گلک پارٹی بنا لی تھی سیکولر ووٹوں کا بھاری ڈیویجن تھا تو آسام میں آپ جیت گئے اس کو آپ پرچاریت کر رہے ہیں کہنے کا تات پر یہ ہے کہ لوگ تنترے میں کوئی چیز اسثائی نہیں ہوتی آج اگر کسی کو کوئی جنتہ دیش پرابت ہوئا ہے بے شک وہ اس کو لے کر اپنی بات کہہ سکتا ہے لیکن یہ اسثائی ہوگا یہ پرماننٹ ہوگا سب راج میں اسی پرکار کا جنتہ دیش آئے گا لیکن کانگریس کس بنا پر چناؤ لڑے گی ندیم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کانگریس کس بنا پر یوپی میں چناؤ لڑے گی دیکھیں ہم تو اس بنا پر چناؤ اتر پردیش پر لڑے گے سماجوادی پارٹی کی سرکار سے لوگوں نے بڑے امید کی تھی ایک نیا نیتریت آیا تھا لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے جس پرکار سے امید تھی وہ پوری نہیں ہو پائی بہوجن سماج پارٹی ایک ویقتی کی پارٹی ہے اس میں کوئی دیموکرائٹک پروسس نہیں ہے اور رہا سوال بھارتی جنتہ پارٹی کا نریندر مودین سے جو امید اس دیش کی جنتہ نے ویسیش طور سے اتر پردیش کی جنتہ نے کی تھی ایک بھی وائدہ پورا نہیں ہوا اور خاص طور سے لوگ تو مانگ کر رہے چلی تو ندیم آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ نہ تو بی جے پی نے اپنے وائدے پورے کیے نہ ایس پی نے اپنے وائدے پورے کیے ایسے میں کانگریس کا اس کو بنتا ہے لیکن گھوم پھر کے بات فیس کی آتی ہے آج کل چناؤ میں فیس بہت میٹر کرنے لگا ہے اور ہم نے دیکھا کہ تانیزہ جی جیسے سربران سونوال جی کو آپ لوگ نے پروجیکٹ کیا تو بہت ہی اچھی ویکٹری آپ کو وہاں پہ ملی ہے کیا یو پی میں آپ کو لگتا ہے کہ نام دیا جائے گا پہلے ہی سی ایم کانڈیڈیٹ گھوشت کیا جائے گا جس کی چرچہ زور شور سے علاہبات سے وہ نام نکلے گا دیکھیں اس بات پہ اس بات کا باریکی سے ادھیان چلنا ہے یہ فیصلے پارلیمنٹری بورڈ لیتا ہے اگر ایسا لگے گا تو پارلیمنٹری بورڈ جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ لے گا لیکن ہمارا ماننا ہے ہمارا جو سب سے اڑا جو منتر لے کے ہم جا رہے ہیں اتر پردیش کے پاس وہ یہ سیدھی سی بات ہے کہ وہاں پہ دیکھیں پورے راج میں اندکار ہے گورننس وہاں پہ نام کے لیے نہیں ہے کانگریس اور سماجوادی پارٹی ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں آپ سماجوادی کو سن لیں وہ کانگریس والی بات کرتا ہے کانگریس سماج جو دونوں میں تو کوئی انتر ہے نہیں اور کانگریس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رو جانا وہاں بڑے بڑے نیتا ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہریانہ میں کیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں گروہ داس کامت جی انہوں نے کیا کرا پوری پارٹی ختم ہو چکی ہے اور پارٹی کا اتحاس کیا ہے وہ ہم کو پتہ ہے آپ لوگ کیسے سوچ رہے ہیں کہ آپ واپسی کر پائیں گے تنیجا دی تو صافتوں پر کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے گورننس کے نام پر زیرو ہے لائنڈ آرڈر زیرو ہے اور پورا پردیش اندھکار میں ڈوبا ہوا ہے جہاں پر بھی ایک صاف چھوی کے نیتا ہیں اور جہاں پر بھی وکاس کارے مکہ منتریوں نے کیا ہے جہاں پر نیت رتو سشکت ہے وہ مکہ منتری کو بار بار جنتا ریپیٹ کرتی ہے ہم نے بیہار میں دیکھا ہم نے یہ تمیل نادو میں دیکھا اور ہم نے ابھی حال ہی میں بنگال میں دیکھا اور ہمارے پاس ایک بہت اچھی چھوی کے نیتا ہے جن کو بیٹاس کیا ہے اس نے آپ کی باپسی ہوگی بہت جلدی سے لاسٹ ریاکشن کے لیے نادیم آپ کے پاس نادیم کانگریسی ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ کانٹرین نہیں ہے بہت بڑے ترپی کٹ بازیں دیکھیں کیوں تطرین ہے چلی دیکھئے چلی ٹھیک ہے نادیم آپ سے کانگریسی ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ کانٹرین نہیں ہے تماماں ترک سے آواز اٹھئے کہ پریانکا گانڈی کو لائے جائے آپ کو لگتا ہے سبھی بیڑا پار ہوگا کانگریس اور لوگ کہتے تھے کہ کانگریس پارٹی دو سیٹ جیتے گی میں کیول ایک بات کہتا ہوں اور میں تو جو ریشنل بات ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہوں کانگریس پارٹی کی کیول دو سیٹے آئیں گی ہم بائیس سیٹے جیتے ہمیں ایسا لگتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کو واپس لوگ بڑی امید کے ساتھ دیکھ رہے ہیں سبترہ کا چناؤ دیش کی جنتہ کی کانگریس کے کاری کرتاؤں کی سب کی ایک چھا ہے کہ کانگریس پارٹی کا نیتری تو راحل گانڈی جی کے ساتھ ساتھ پرینکا گانڈی جی بھی کر رہے ہیں چلیے بہت شکریہ آپ سبھی اس چلچہ میں میں ساتھ رہنے کے لئے بہت شکریہ بہت دنیوان جی بہت بہت دنیوان تنیوان جی آپ کا پنکھڑی آپ کا اور ندیم آپ کا بہت شکریہ تو کہہ سکتے ہیں اتر پردیش کا چناؤں بہت دلچسپ ہونے والا ہے اور الہابات میں ہو رہی بی جے پی کی راشتری کارکارنی سے کیا کچھ نکل کر آتا ہے کیا کوئی سی ایم کانڈیڈیڈ کا چہرہ نکل کر آتا ہے راجناہ سنگھ جی نے کہا ہے کہ بہت سارے چہرے ہیں اب بی جے پی میں چہروں کی کبھی نہیں ہیں تو کون سا چہرہ سامنے آتا ہے دیکھنے والی بات ہوگی فلاں لس خاص پیشنش میں موسیقی